اس کی تین قیفیات ہو سکتی ہیں کیوں اللہ کی طرف سے یہ چیزیں آتی ہیں سب سے پہلی شئے ہے اب وہ جو آیات میں نے سنائی تھی وہ سننیجے پہلے ترجمہ سورہ تغابل میں فرمایا مَا صَحَبَ مِن مُصِيبَتٍ إِلَّا بِعْزْلِ اللَّهِ دیکھو کوئی مصیبت تم پر نہیں آسکتی نہیں آتی بگر اللہ کے اسم سے وَمَن يُعْمِم بِاللَّهِ اور جو شد اللہ پر ایمان رکھتا ہو یہدِ قلبہ اللہ اس کے دل کو ہدایت دے دیتا ہے اس کے دل کو سکون عطا کر دیتا ہے وہ راضی برعدائے رب ہو جاتا ہے اس میں شکوہ نہیں رہتا اس میں شکایت نہیں ہوتی اس میں تلخی نہیں ہوتی کیوں ہو گیا کیسے ہو گیا کیوں ہو گیا نہیں ہونا چاہیے یہ سارا جو پیچ آدمی کھاتا رہتا ہے اندر ہی اندر وہ جو پیچ کھا رہا ہے یہ سب پیچ نجات نہیں گئی برو کشیب سے پیچا اس سے اللہ تعالیٰ نے مجھے نجات دے دی ہے مقام رضا کے ذریعے سے کتنے بڑے بڑے وقدے میرے حل ہو گئے اس مقام رضا سے میرے تو بہت سے وقدے اس سے حل ہو گئے ہیں اس حوالے سے ایک موٹی بات تو یہ ہو گئی لیکن اب اس کو تین حصوں میں تقسیم کیجئے پہلی بات یہ کہ یہ اللہ کی طرف سے آزمائش میرے پا پر آتا ہے آزمائش میرا بندہ اس پر صبر کرتا ہے یا نہیں یا میرے خلاف بکواس کرنے پر آمادہ ہو جاتا ہے اللہ تو ایسا ہے اللہ نے تو عمر کبھی کبھی کرم کیا ہی نہیں ہے اللہ تو ظالم معصر اللہ معصر اللہ معصر اللہ کہیں ایسا تو نہیں میرا بندہ جو ہے تکلیف کو جھیلتا ہے میری وجہ سے ہی سمجھ کے کہ اللہ کی طرف سے آئی یہ صبر جو ہے یہ بہت بڑی کامیابی ہے اگر انسان کو حاصل ہو جائے اور اس صبر کے نتیجے میں دو اور باتیں پیدا ہوتی ہیں یہ مضامین علیدہ علیدہ دروس کے در آتے رہے ہیں لیکن آج یہ ایک نئے عنوان کے دہجمع ہو کر آ رہے ہیں پہلی بات یہ ہوتی ہے کہ یہ امتحان کے نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ آپ نے ایک امتحان پاس کیا تو آپ کے اگلے درجے میں ترقی ہو جاتی ہے پانچی کا امتحان پاس کر لیا نا تو چھٹی میں جائیں گے اب چھٹی کا امتحان پاس کر لیں گے تو ساتھ ہی میں جائیں گے ساتھ ہی کا پاس کر لیں گے تو آٹھ ہی میں درجہ بدرجہ انسان کی دینی ایمانی اور روحانی ترقی کا ذریعہ یہ آزمائش میں جتنا اس میں سمر ہوگا جتنا اس میں تسلیم و رضا جو ہے آپ حاصل کرتے جائیں گے تو آپ کے درجے بلند ہوتے چلے جائیں گے آپ کا امتحان کڑے سے کڑا آئے گا بڑے سے بڑا آئے گا مشکل سے مشکل تر آئے گا ایک وقت میں امی کا امتحان بھی آپ کو دینا ہوگا ایک وقت میں ہو سکتا پی ایس ڈی کے لیے تھیسس آپ لکھیں پھر اس کے اوپر جو ہے ٹیم بیٹل ہوئی اور آپ سے وہ بحث کریں جران کریں آپ سے وہ بھی کرنا ہوگا لیکن یہ کہ اگر پرائیمری ہی میں فیل ہو گئے تو اس کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کبھی آپ امی کا یا پی ایس ڈی کا تھیسس بھی لکھیں اور اسی کو دوسرے انداز میں کہا گیا ہے قرآن منید میں وَلَيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِّنْهُ بَلَانْ حَسَنَا اصل میں ابلا کہتے ہیں بلا یبلو جو ہے عربی زمان میں آتا ہے آزمانہ خلق الموت والحیات لَيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَلُ عَمَلَا یہی معنی ابتلا کے میں ابتلا یبتلی آزمانہ ابلا یبلی جو آتا ہے باب افعال سے اس میں آتا ہے کسی کو کسی تکلیف میں ڈال کر اس کو نکھارنا کہ اس کا جوہر نکھر جائے اس کے اندر جو خیر ہے وہ اور چمک جائے لوگوں کو بھی معلوم ہو جائے کہ یہ شخص اس مقام کا اہل ہے اس کے اندر یہ صلاحیت ہے اس میں یہ قوت موجود ہے تو یہ گویا کہ اہلِ ایمان کی صلاحیتوں کو نکھارنے کے لیے اور ان کے درجات کی ترقی کے لیے بھی اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر یہ مسئیبتیں اور امتحانات جو ہیں آزمائش کے حوالے سے افراد پر بھی اس نمائی طور پر بلاتا ہے اور ایک اس کا اور بھی ہے اہلِ ایمان پر اس طرح کی ابتلاع و آزمائش کی ایک نوعیت اور بھی ہے اور وہ یہ ہے کہ جو بھی آپ سے غیر ارادی طور پر یا یہ کہ یا اپنے کوئی گناہ ارادی طور پر بھی کر لیا اللہ تعالیٰ اس کی سزا اسی دنیا میں دے کر آخرت کی سزا سے محفوظ کر دیتا گویا کہ اس سے بڑا خیر کیا ہوگا یہاں کی سزا کیا ہے جھیل لی آپ نے بہار آگیا ٹانگ ٹوٹ گئی چلیے تین مہینے آپ مستر پر پڑے رہنا اور کیا ہوا کچھ نہیں لیکن یہ کیا آخرت کی سزا ملتی بہت عظیم لہذا کفارہ بناتا ہے اللہ تعالیٰ جو بھی گناہ ہو گئے غلطیہ ہو گئی ہیں ان کا کفارہ اللہ تعالیٰ بندہ مومن کیلئے حضور کی ایک حدیث ہے اس کا مطلب مجھے اس وقت یاد نہیں ہے کہ مومن کا معاملہ عجیب ہے اس سے کوئی تکلیف پہنچتی ہے سمر کرتا ہے وہ اس کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے اور اگر کوئی خوبی ملتی ہے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے اس کے درجات بلد ہو جاتی ہے تو یہ معاملہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندہ مومن کے حق میں خیر کہ در حقیقت اس کے ان گناہوں کی پاداش کہ جو اس نے یہاں کر لیے ہیں یہی دنیا میں دے کر دھو دیا جائے پاک کر دیا جائے جیسے آپ کو معلوم ہے دھو بھی جو ہے کپڑے کو بھٹی میں چڑھاتا ہے درم پانی میں ڈالتا ہے تاکہ اس کا میل نکلے اس کے آگے پٹختا بھی ہے ذرا اس کو تاکہ وہ میل اچھی طرح چھٹ جائے اس سے اسی طرح اگر دنیا میں ہمارے میل چھٹ جائیں دنیا میں اگر ہمارے گناہ دھل جائیں تو یہ بڑے نفع کا سودہ ہے بڑے نفع کا سودہ ہے بڑے نفع کا سودہ ہے اس اعتبار سے آپ غور کیجئے کہ اگر یہ حقائق ہمارے سامنے رہے تو کیا کوئی تکلیف دنیا کی ہمیں بھاری